موسیقی 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 بک تھی میں اس میں بنایا کرتا تھا تو میں اپنے ہسٹل میں تھا بانگلور میں تب میں نے اپنے ہسٹل میں اس کو دکھایا تو بہت پسند آیا ان کو پھر مجھے ہوا کہ نہیں میں اس کو فل سائز بنا کے ایک بار دیکھتا ہوں تو مسٹر سونیل گاوز کا he's been my idol right from my childhood تو سب سے پہلے میں نے ان کا ہی لائف سائز پورٹریٹ بنایا اور ایک من میں ایک ہوا کہ میں خود ان کو کیسے پریزنٹ کروں یہ بنے تو رکھے رہیں گے ایک بار ان کو پریزنٹ کیسے کروں ڈلی میں ایک ان کا وانڈے انٹرناشنل میچ تھا اور وہ نیو سپورٹس پر کمنٹری کرتے تھے تو میں نے ڈی ڈی سی اے میں کنیک کیا اور ان میں سے ایک اور ان کے آفیسر نے مجھے ان سے مطلب کونٹریک کرانے کا کہا اور بس دن اس کے بعد وہ جرنی ایسے چل رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک بنتے گئے اور چلتے گئے حسنی رتن تاٹا سے آپ نے ان سے کیسے سمبر کیا ایسے چلتے گئے اور مجھے اس سے جا کے ملنا ہے اور میں اس سے یہ پتا کرنا چاہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا میر کو اپنی پینٹنگ اس سجن کو بیچ نہیں ہے یا جا کے دکھانی ہے یا مجھے اس سے جا کے ملنا ہے اور میں اس سے یہ پتا کرنا چاہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں یہ کون جانتا ہے ہم کیسے ملیں گے آپ یہ دیکھئے کہ ساڑھے تین سال پرسیو کیا آپ نے اور سری رتن تاٹا نے ان کو خود ایک لیٹر بات میں دیا اور ان کے ساتھ یہ ملے بھی جی پہنٹیس منٹ میں تھا تاٹا جی کے ساتھ ان کے آفیس میں وان ٹو وان اور وہ ایکسپیرینس میں کبھی نہیں بھول سکتا اوپویسٹی ہی اس وان اف تی گریٹیس بلیسنگ فور ار کنٹری میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ کھڑے ہوئے میں بھی کھڑا ہوا اور مجھے کہتے ہیں مسٹر گپتہ you are a very noble soul I want to hug you کیا بات ہے مطلب ان چیزوں کا کوئی وہ مول ہی نہیں ہے جی they are precious and they'll live with me till I live just wonderful کرنے کی چاہتی ایک ملنے کی چاہتی جس کی وجہ سے آپ بیرک اوباما تک بھی پہنچ گئے سری رتن تاٹا کے پاس نہیں پہنچے آپرا ونفری کے پاس پہنچے سنیل گواسکر یہ سب نام جو میں لے رہا ہوں ان سب دگجو کہ وہ جا کے یہ پرسنلی مل کر آئیں وہ پینٹنگ دے کر آئیں نیسواڈیا کے ساتھ آپ نے شریف نیسواڈیا کو بھی آپ ملے اسی دوران لطا منگیشکر جی لطا جی سے ملا پریزیڈن آف انڈیا پرانب مکھر جی نے مجھے انوائٹ کیا ان کو میں نے پریزنٹ کیا اور حالی میں آپ نے پی ایم او کو شریف مودی کی بھی پینٹنگ بنا کے دیا اور شاید ان کے ساتھ بھی آپ کی میٹنگ بہت جلد ہونے والی ہے فابلس میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا how does it feel to be in such position of influence کتنے لوگ آپ کو بولتے ہوں گے کیونکہ ایک ٹائکون یعنی کہ ایک دگج ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں exceptional wealth power and influence میں سب ہی سے پوچھ رہا ہوں جو اس شو پہ آ رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے سلسلے میں ہے نہیں wealth ایک الگ چیز ہے اس کو اگر ہم صرف physical cash یا اس میں دیکھا جائے تو میرا وہ نہیں ہے basically it's all about our mindset how we perceive our own well-being right wealth for me is basically like I think we can just say it into three things ki ایک تو وہ ہو گئی ایک wealth ملی ہم کو ki ہم نے like the pleasure which we have in giving it to the others right secondly we can say ki ہاں کوئی ایک legacy پیشے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ایک ہو گئی اور تیسری جو میں سمجھتا ہوں سب سے most important is ki how you are managing your life with that wealth and living your life with that I believe in that تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا کیجئے اس سے جو آپ جو ضروری ہے وہ کرو جو ضرورت ہے اس کا تو کوئی there is no end to it at all جتنا سمپل رہیں گے اتنا بڑیا رہے گا بالکل that is what you mean and then distribute your wealth and وہ کرو آپ کسی کی مدد کرو کسی کے کام اور influence how do you handle this entire influence کیونکhi بہت I am sure میں بھی شاید آپ سے بلوں کی کبھی موقع ملے مجھے بھی شریعتن تاٹا سے آپ ملوائے کیونکhi he's one of my idols too how do you handle that everyone's idol he is yes that pressure is there and it becomes quite difficult also but sometimes most of the times like it's me only my son also except i think president of india he invited the whole family otherwise it's me only like taking the painting portrait and meeting the person like obviously then i have to explain it to everyone obviously ki bhai yek aise personality hain khali mein hii paaya hon mere bache bache bhi nahi mil paaya hai to os tarah se hai to you should be happy like that yes your friend has met this kind of person who is sincere and understand well good but sincere is a very cut in kama very 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 excellent so this is a kut kut ka business me aap ka kya nish hai ya for networking jis se my is kohong ga to hum kya 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 کسی لیتیاری اس بیشترین ویسی تشک اللہی مجھے گیروں پاکرانی پاکرانی ہم سندگیس دونگا مجھے گھر دیکھر باسترین پاکرانی پاس ایدار یای، ہمار Status ہی وکرانی کونک بازاد پاکرانی پاکرانی کونی کے سیارے در دنگا ہمارے مجھے جن کے دور پاکرانی ہمارے جوزنگوڈر کرنگانی قطورن مجھے گیر سکس پر مجھے گیرام And once you've delivered your product to him, right? Then, is he happy or not? Number one. Number two, the charges and all. Obviously, sometimes it happens. That happens. پہا صورت لیں. کبھی کوئی زیادہ دے سکتا ہے. کبھی کوئی کم 솔직히 میری ہے. That is something that is adjustable. Yes. So, that is basically our motto. And my staff also, right now I am here. My staff, they know that, yes, we have to see that the customer is satisfied. Thank you so much, Piyush. پیوش جی آپ نے جو ہمیں بتایا اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ نے کیا کیا اچھیو کیا you are a very well awarded person also i think you were a gold medalist as an engineer when you were a student yes right yes and then i did my business management there also i topped and i got the kulpati silver award for that great great unbelievable thank you so much but this is really an inspiration that following مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتنی ناؤں میں پاؤں رکھے چلو گیا آگے تو پیوش جی نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہ سب انہوں نے ایک ناؤں میں سمیٹ لیا اس ناؤں کا ویٹ بہت تھا اس کو چلنے میں تھوڑا سا وقت لگا لیکن جب اس نے گتی پکڑی تو اسے کوئی روک نہ سکا آپ نے یہی کرنا ہے اور اسی سندھر میں آپ نے آگے اپنی لائف میں اسی چیز کو پریکٹس کرتے ہوئے جینا ہے you have to understand it and never stop believing that you can do it just like he did thank you so much پیوش جی for giving us this wonderful detail and sharing these beautiful jewels from the entire treasury of your you know i would say your personality جہاں سے آپ نے یہ ہمیں you know توڑ توڑ کے ہمیں دی ہے تاکہ چن چن کے دی ہے تاکہ لوگ اس کا اپیوگ کر سکے اور میں اگر اس کو سمپ کروں جو پیوش جی نے ہم سے بات کریا پیوش گپتہ نے جو کہا وہ یہ کہا کہ سب سے پہلے سپنے دیکھنا سیکھو کیونکہ آپ کو سپنے ہی کہیں نہ کہیں پہنچاتے ہیں اگر آپ ڈریم نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس کچھ ہے کی نہیں پانے کے لئے اور یدی آپ کے پاس کوئی سپنا ہے تو اس سپنے کے اندر you know find pleasure in doing things for the people that is the most important thing right اگر میں صحیح سمجھوں آپ سے آپ یہ سوچو کہ اگر یہ سپنا سب کے پاس پہنچے گا تو ان کی life کتنی بڑیا ہوگی اور وہاں سے آپ کو پریڑنا لینی ہے you know from the result imagine the beauty of the result and take inspiration from that and that will help you leave a legacy am i right that would be your legacy کیونکہ جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ اپنے impression کا چھاپ چھوڑیں گے اس خوشی کو باڑتے ہوئے چلیں گے آگے اور اور لوگوں کو بھی پریریت کریں گے اسی رستے پر چلنے کے لیے and you will be able to manage your life very well کیونکہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو آپ بہت زمراری اٹھاتے ہیں life میں اور trust جیسی چیز وہ آپ کے اندر جب اتھپن ہوتی ہے when people start آپ کے اندر جب ان کا وشواس جاگتا ہے تو that helps you become a very normal person کیونکہ آپ کسی کے وشواس کے ساتھ کبھی بھی کھیل نہیں سکتے آپ کو کھرا اترنا ہوگا ہمیشہ and finally focus یعنی کی لقش کو سادھنا اور ایک کاغریت ہو کے چلنا آگے کچھ بھی ہو جائے ڈگر سے نہ بھٹکنا and finally satisfaction and honesty ایک دم ترپت رہی ہے جو ہے بہت بڑیا ہے جو نہیں ہے وہ اور بھی بڑیا ہے اور honesty کے ساتھ آگے چلتے رہی ہے یہی ہے راز آگے ایک دگج بننے کا and مجھے پورا مشواس ہے جیسے اس ریپیوز کو اپنے اندر تھا اور ان کو بھی آپ نے مشواس ہے کہ آپ بھی ان کی طرح ایک دن یہی آکے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہوں گے اور آپ یہ بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے کون سے موٹی چنے جس کے basis پہ آپ نے وہ مالا پہنی اور آپ بھی آج سوری کی بھارتی چمک رہے ہیں and as as i say always before ending the show remember be a tycoon and to become a tycoon start behaving as one بے چارہ کمپیوٹر ڈیٹا کبھی اس کی چوری کا در تو کبھی وائرس اٹک سے بگڑنے کا تو کبھی ہارڈیس کا کرایش ہونا نہ جانے کیا کیا سہتا ہے ہمارا کمپیوٹر ڈیٹا پڑا بار نہیں کمپیوٹر ڈیٹا کو ہردم رکھیں سیف کلاوڈ ایکسس سے زیادہ جانکاری کے لیے ڈائل کریں آٹھا دو چھے نو سات چار سات چار سات